بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ عام طور پر عورت کے پاس اس کی اپنی ملکیت میں زیورات ہوتے ہیں اور عورت کے پاس چونکہ پیسہ عام طور پر نہیں ہوتا اس کی ملکیت میں زیورات ہی ہوتے ہیں پیسہ جو ہوتا ہے وہ عموماً شوہر اپنے پاس رکھتا ہے اور زیور جو ہوتا ہے وہ عورت کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے اپنے پاس ہوتا ہے اما مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورت کے پاس الگ سے کوئی رقم یا پیسہ موجود نہیں ہے لیکن زیور اس کے پاس اتنا ہے جو نساب کو پہنچ جاتا ہے مثلاً ساڑھ ساتھ تولہ سونا ہے یا ساڑھ باون تولہ چاندی ہے زیورات تو موجود ہیں لیکن عورت کے پاس زیورات کی زکاة نکاننے کے لئے کوئی پیسہ نہیں ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان زیورات کی زکاة کون نکالے گا ان زیورات کی زکاة نکالنا کیا عورت کے اوپر واجب ہے یا شوہر کے اوپر واجب ہے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بیوی کے پاس زیورات ہوتے ہیں ان کی زکاة جو نکالتا ہے وہ شوہر نکالتا ہے یہ صحیح ہے اگر کوئی بھی شوہر اپنے عورت کی اپنی بیوی کے زیورات کی اس کی اجازت سے اگر زکاة نکال دے تو زکاة ادا ہو جائے گی درست ہے لیکن عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں جو اس کی اپنی ملکیت میں ہوتے ہیں ان زیورات کی زکاة نکالنا وہ عورت ہی کے اوپر واجب ہے شوہر کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے چونکہ وہ عورت کی اپنی ملکیت ہے یہاں تک کہ اگر عورت ان زیورات کی زکاة نہیں نکالتی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور شوہر کے پاس بھی اگر پیسہ نہیں ہے یا شوہر کے پاس اگر پیسہ موجود ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کے زیورات کی اگر زکاة نہیں نکالتا ہے تو گناہگار عورت ہوگی جس کی ملکیت ہے جس کا وہ زیور ہے گناہگار عورت ہوگی شوہر اس میں گناہگار نہیں ہوگا چونکہ زکاة جو واجب ہوئی ہے وہ عورت کے اوپر واجب ہوئی ہے شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے اس کی آدائیگی بھی عورت ہی کے اوپر واجب ہے مرد کے اوپر بیوی کے اوپر اس کی آدائیگی واجب اور ضروری نہیں ہے اس لئے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کی ملکیت کے اندر زیور موجود ہے اور وہ نساب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اس زیور کی زکاة نکالنا بیوی کے اوپر لازم اور ضروری ہے شوہر کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے ہاں اگر شوہر اپنی بیوی کے زیورات کی زکاة خود نکال دیتا ہے چونکہ وہ پیسہ کماتا ہے پیسہ اس کے بات ہوتا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کے زیورات کی زکاة اس کی اجازت سے نکال دیتا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ زکاة ادا نہیں کرتا شوہر نہیں نکالتا اور بیوی بھی اپنے زیورات کی زکاة نہیں نکالتی تو گناہگار بیوی ہوگی یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عورت کے پاس صرف زیورات ہے اس کے پاس الگ سے کوئی رقم نہیں ہے زکاة نکالنے کے لیے تو اب اس کو اپنے زیورات کو کچھ رقم کچھ زیورات کو اس میں سے بیچ کر کے زکاة نکالنا عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے بیچ کر کے زکاة نکالے گی اس لیے مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں کسی بھی عورت کے پاس اگر زیورات ہیں تو اس کی زکاة عورت ہی کے اوپر واجب ہوگی شوہر کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے ہاں اگر عورت کے زیورات کی زکاة شوہر نکال دے تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن ضروری نہیں ہے ضروری شوہر کے اوپر نہیں ہے واجب اور ضروری جو ہے وہ صرف عورت ہی کے اوپر لازم اور ضروری ہے فقط واللہ آلہ